باب تین اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے ثبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا ثبت کے دن نیکی کرنا رواہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا وہ چپ رہ گئے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا پھر فریسی فلفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں اور ییسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیہ اور یورسلم اور ایرمیہ سے اور یردن کے پار اور سور سیدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دوا نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھولیں اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتیں تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تاقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے باروں کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کے منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں یہ وہ ہیں شمون جس کا نام پترس رکھا اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام بوانرگیس یعنی گرش کے بیٹے رکھا اور اندریاس اور فیلپوس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمون قنانی اور یہودہ اسکروتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے آجیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے اور فقی جو یرسلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالزبول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا اور اگر شیطان اپنی ہی مخالف ہو کر اپنے ہمیں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باد لے تب اس کا گھر لوٹ لے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنے آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی روح القص کے حق میں کفر بکے وہ ابت تک معافی نہ پائے گا بلکہ عبدی گناہ کا قصروار ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا کون ہے میری ماں اور میرے بھائی اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے موسیقی